اس صدر کے جہاں پر وفاقی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے دوسرے مرحلے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مسلم اگنون اور ایمکیوم کے ارکین کو مزید وزارتیں دی جائیں گی اور ایمکیوم کے سینیٹر فیصل سبزواری کو پورٹ این شپنگ کی وزارت دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا ابھی اس وقت پہلے مرحلے کے حوالے سے بات کی جائے تو ارکین نے حلف اٹھا لیا ہے صدر آصیف علی زرداری نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لے لیا ہے بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری جاری ہے اور صدر مملکت آصیف علی زرداری نے وفاقی کابینہ سے اس وقت حلف لے لیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہے جبکہ وفاقی کابینہ کے ارکان نے اس وقت حلف اٹھا لیا ہے جام کمال انجینئر امیر مقام مصدق ملک اویس لغاری اتولہ تارن نے بھی حلف اٹھا لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ انیس ارکین نے اس وقت حلف اٹھا لیا ہے تازہ ترین مناظر ہیں کہ صدر آصیف علی زرداری نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہے جبکہ جام کمال انجینئر امیر مقام مصدق ملک اویس لغاری اتولہ تارن نے اس کے ساتھ ساتھ احساس دارن نے بھی حلف لیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہیں جبکہ وفاقی کابینہ کے ارکان نے اس وقت حلف لے لیا ہے اور اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے کس وزیر کو کس وزارت کا قلمدان ملے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایڈیٹر نوہ سوہیل اقبال بھٹینہ میں جوائن کیا بھٹی صاحب بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر سے متعلق جبکہ بلکل بلاکر وفاقی حکومت کی تشکیل کا عمل مکمل ہو گیا ہے صدر ملک اطافتہ فریزرداری نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لے لیا ہے آئین کی آرٹیٹل نائنٹیر ون کے تحت حلف لیا گیا ہے جس کے مطابق یہ وفاقی کابینہ تشکیل ہوئی جس کے مطابق اب جو مزید دون کے تین دور ہیں انوار حکومت میں اگر ہم بات کریں تو مسلسل وزارت خزانہ کی جو ذمہ داری تھی جو کلمدان اسحاق دار کو ملا کرتا تھا اس مطابق یہ کلمدان محروف بینکر محمد اور اندیب کو سونپا گیا ہے جبکہ اسحاق دار کو پہلی مطابق وفاقی وزیر خزانہ کلمدان سونپا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتاولہ تارر کو وفاقی وزیر اطلاعات ونشیحات سے کلمدان سونپا جائے گا اور اس کے ساتھ ہم بات کرے وزیر دفاع کی تو خاجہ آسس کو وفاقی وزیر دفاع کا کلمدان تفریز کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی موسن نکلی جنہیں بنیادی طور پر ابھی انڈکٹ کیا گیا ہے فیڈل کابینٹ میں اور آئندہ چھے ماہ تک وہ اگر سینٹر نہیں بھی بنتے پھر بھی وہ وفاقی وزیر خزانہ کا ادھا رکھ سکتے ہیں اور وزارت داخلہ کلمدان موسن نکلی کو تفریز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اسی طرح سینٹر آزم نزید آرر کو قانون و انصاف کی کلمدان تفریز کیا جائے گا جب پیاسن اقبال کو وزارت ممصوب بنگی اور ترقی اور اس کے ساتھ ساتھ نسیح صدو کو وفاقی وزیر حوابازی اور تدار محمد جوسف کو وزارت مزدی امور کا کلمدان سوپا جائے گا اس کے ساتھ ہم بات کریں تو مصدق ملے کی انہیں وفاقی وزیر برائیتہ بنائی ایک کلمدان سوپے جانے کا امکان ہے اسی طرح شیزہ فاطمہ کو وزارت آئیٹی میں بطور وزیر مملکت انڈک کیا جائے گا جبکہ تاریخ فاطمی کو معاون خصوصی برائی خارجہ امور سہینات کیا جائے گا تو یہ کبینہ کے ارکان کی جانے کبینہ کے انعراقین کا وزارت و طور پر حالت کھانے کے بعد اب یہ پروسس مکمل ہویا ہے ملکل اب سے کچھ دیر بعد ہی وفاقی کبینہ کے حوالے سے جلاز بھی طلب کیا جائے گا سوہل اقبال بھٹی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ